بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ہم فاطمہ جناب پارکی مغربی گیٹ کی طرف جا رہے ہیں جو کہ ایپ ٹین کی طرف ہے پارکنگ کی طرف جا رہے ہیں یہاں گاڑی پارک کریں گے اور پھر آگے ٹریک کی طرف جائیں گے تو چلے شروع کرتے ہیں یہ پارک تقریباً ساڑھے سات سو اکرل پر مشتمل ہے ابھی دیکھیں اس کے نقشے کو ایک بڑا پارک ہے یہ مختلف ٹریک ہے اس میں اور ہم جو کڑے ہیں ہم یہاں پہ کڑے ہیں اور یہ آگے جائیں گے اسی ٹریک پہ جائیں گے جو ریڈ ٹریک ہے یہ تقریباً پانچ کلومیٹر پورا بنتا ہے ہم واق بھی کرتے رہیں گے اور اس کے بارے میں دلچسپ حقائق بھی بتاتے رہیں گے یہ پارک تقریباً ساڑھے سات سو اکرل پر مشتمل ہے اور اسلام آباد کا سب سے بڑا پارک ہے اور ایف نائن پورا سیکٹر جو ہے اسی پارک نے کور کیا ہے بیچ میں بہت سا علاقہ جنگل پر مشتمل ہے واقعین کیس میں مختلف ٹریک ہے اور جس ٹریک پر ہم جا رہے ہیں یہ ایک چھوٹا سا ٹریک ہے تقریباً دو کلومیٹر ہم نے ایک کلومیٹر بھی کور کیا ہے آگے جا کر ہم مین ٹریک کو جائن کریں گے جو کہ راؤنڈ تقریباً پانچ کلومیٹر ہے اسی پارک کو مائکل جیبرو نے ڈیزائن کیا تھا اور اس کا اپی تتاہ انیس سو بہنوے میں ہوا تھا پارک کا اصل ماسٹر پلان جاپان انٹرنیشنل کوپریشن ایجنسی نے تیار کیا تھا دوزار پنج میں پاکستانی ارکیٹیکٹ نئی ریلی داد نے اس پر نظر آسانی کی دی مختلف گیٹ ہے گیٹ نمبر ایک جو ہے وہ میں گھران گیٹ کلاتا ہے یہ جنوہ ایوینیو کی طرف واقع ہے جس گیٹ سے ہم دائل ہوئے اس کو گیٹ نمبر دو کہتے ہیں یعنی بولان گیٹ جو مغربی دروازہ ہے اس کا آگے جو ہے نا وہ گیٹ نمبر تین ہے خیبر گیٹ یہ شمال کی جانب واقع ہے ہم گیٹ نمبر تین کی طرف کی جا رہے ہیں گیٹ نمبر چار جو ہے وہ راوی گیٹ کھیلاتا ہے مشرقی جانب گیٹ نمبر پانچ جو ہے نا وہ بھی مشرقی جانب ہے ہم نے ابھی مین ٹریک کو جائن کیا ہوا ہے اور آگے جو ہے نا یہ تقریباً قریب ہی پہنچ رہے ہیں گیٹ نمبر تین خیبر گیٹ کی طرف جو کہ شمال کی جانب واقع ہے یہ تقریباً پہنچ گئے ہیں ہم اگر آپ فیملی اور خاص کر بچوں کے ساتھ ہیں تو بس بچوں کے تو یہاں موجے ہی موجے ہیں کیونکہ اس گیٹ کے بالکل سانوے بچوں کا ایک بڑا پلے گراؤن ہے بچوں کے تقریباً مختلف قسم کے سلائیڈز منکی بار جمپ امپیکڈ اور مختلف قسم کے فری پلائنگ بورڈ ہیں ہم ابھی گیٹ نمبر چار رائوی گیٹ کی طرف پہنچ گئے جو کہ ایف ایٹ کا پرانٹ ہے یہ آغا شاہی وینیو کی طرف ہے جو کہ ایر یونیورسٹی کے طرف جاتا ہے ہم ابھی بٹینیکل گراؤنڈ پہنچ گئے جو کہ بہت خوبصورت جگہ ہے ایف نائن پارک میں ہماری دوسری طرف کرکٹ گراؤنڈ، ٹینس کورٹ اور سکیٹنگ کلپ وغیرہ ہیں دیکھیں ایک خوبصورت جگہ ہے اگر آپ کو پسند آئی ہے تو سبسکرائب کرنا نہیں بھولی ہم نے تقریباً ابھی ڈائی کلومیٹر کور کیا ہے اور ابھی آگے جا رہے ہیں یہ دیکھیں بہت خوبصورت ٹریکس وغیرہ ہیں ہم ابھی آگے جا رہے ہیں اسلام آباد آرٹ گھیلی کی طرف یہ جو راستہ جاتا ہے یہ آگے یہ ٹریک سامنے یہ دیکھیں تو یہ اس طرف کلب ایک ریکٹ کلب ہے اور یہ سامنے ٹریک جو ہے یہ اسلام آباد آرٹ گھیلی کی طرف جا رہا ہے ابھی آپ کو اسلام آباد آرٹ گھیلی کی بھی آپ سیر کرائیں گے مختلف قسم کے یہ پودھیں لگے ہوئے یہ ہمارے جو ہے نا لفٹ پہ اسلام آباد آرٹ گھیلی ہے ایک خوبصورت ہی جگہ یہ بورڈ لگا ہوا ہے تو چلی سیر کراتے ہیں آپ کو اسلام آباد آرٹ گھیلی کی یہ ابھی اسی طرف جا رہے ہیں تقریباً ڈائی کلومیٹر سے زیادہ ہم نے ابھی آباد آرٹ گھیلی کیا ہے یہ داخل ہوئے ہیں آرٹ گھیلی میں یہاں پہ ایک میرے خیال میں اگزیبیشن کوئی چلنا ہے آرٹ کا تو چلی آپ کو بھی سیر کراتے ہیں اس کی یہ ابھی اندر جا رہے ہیں ہم ہمارے اس دوست نے جو ہے نا وہ اجازت مانگی اس سے تو آپ کو اس کی بھی سیر آرٹ کی بھی سیر کرائیں گے یہ باقاعدہ پرمیشن لے کے ہم آپ کو یہ سب کچھ دکا رہے ہیں یہ دیکھیں خوبصورت پینٹنگ بہت خوبصورت یہ ایک اور ہے یہ دیکھیں یہ جو انا ہمارے کلچر کی اکاسی کرتا ہے یہ دیکھیں بلکل بہت خوبصورت یہ دیکھیں تو ابھی یہ آپ کو جو انا اس کا وزٹ کرا کے ہم آگے بھی جائیں گے ٹائم کم ہے تاکہ جو انا پورا پارک ہم دیکھ سکے ابھی آگے جا رہے ہیں اس پارک کے سب سے جو انا اس میں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس میں مختلف قسم کے پودے واکنگ ٹریک ہے تو یہ واک کرتے ہوئے آپ کو بورٹ نہیں ہونے دیں گے ہم تقریباً چار کلومیٹر سے زیادہ چلے آئیں یہ دیکھیں اور ابھی ہم نے جو انا مین ٹریک کو جو انا کیا ہوا ہے تقریباً ساڑھے چار کلومیٹر ہم نے کور کیا ہے یہ راؤنڈ ٹریک جو ہے یہ ہمارے لیپٹ سائٹ پہ جنگل ہے اور یہ مین ٹریک ہے تقریباً ساڑھے چار سے زیادہ ہم کور کر چکے ہیں ہم ابھی بارہ دری کی طرف جا رہے ہیں آگے بارہ دری ہے اور یہ تقریباً ہم بارہ دری پہنچ گئے ہیں یہاں پہ شترنج کمپیٹیشن چلنا ہے خوبصورت جگہ ہے اور اگر آپ کو پسند آئی ہے ویڈیو ماری تو پلیس لائک اور سبسکرائب تینک یو جزاک اللہ